اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم فرمانے والا ہے لاکھوں کروڑوں درودوں سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو خاتم النبیجین ہیں جو خاتم المرسلین ہیں جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے لاکھوں کروڑوں درودوں سلام ہو اہل بیعت پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مقافات عمل آج کی ویڈیو یا قہارو کے حوالے سے ہے اور دشمن کو تباہ و برباد کرنے کے حوالے سے ہے علاوالو اگر آپ کی زندگی میں بہت سارے مسائل ہیں بہت ساری پریشانیاں ہیں بیماریاں ہیں دکھوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور زندگی میں ناکامیوں کا سامنا ہے تو اس کے لئے آپ کو ایک عمل کی ایک عمل اس ویڈیو میں بتاؤں گی جو کہ اللہ رب العزت کے صفاتی اور جلالی نام کا وظیفہ ہے علاوالو یاد رہے کہ اس کے ہر نام کی اپنی طاقت ہے کوئی نام جلالی ہے تو کوئی جمالی ہے کوئی کمالی ہے تو کوئی مثالی ہے ہر نام کی اپنی طاقت اور تاثیر ہے یا قہارو جلالی نام ہے سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ اس نام کا وظیفہ کرتے وقت آپ نے اس کی طاقت اور تاثیر کیسے دیکھنی ہے پھر اس سے جڑا ہوا ایک واقعہ بھی آپ کو سناؤں گی یاد رہے جب انسان یا قہارو پڑتا ہے تو اس کے پڑھنے سے بجلیاں پیدا ہوتی ہیں بہت ہی طاقتور ترین بجلیاں پیدا ہوتی ہیں اور انتظار کرتی ہیں کہ پڑھنے والے نے یعنی کہ وظیفہ کرنے والے نے ہم کو کہاں بھیجنا ہے کس جادو کو جلانا ہے کس جن کو جلانا ہے کس شیطان کو جلانا ہے کس کالی دیوی کو جلانا ہے کسی نظرِ بد کے تیر کو کسی شیطان کو جلانا ہے حاسد کے حسد کو شر پسند کے شر کو کینا پرور کے کینے کو کیا چیز جلانی ہے جو اس نام کو پڑھ رہا ہوتا ہے تو بجلیاں اس کے عمر کا انتظار کرتی ہیں اس کے حکم کا اس کے اشارے کا انتظار کرتی ہیں جو پڑھ رہا ہوتا ہے اللہ والو یہ اسم ایسا ہے جو آپ کے ہاتھ تو آ گیا لیکن اس کی یہ شرط ہے کہ پڑھنے والے کا دل و دماغ تھنڈا ہونا چاہیے اور جسم بھی تھنڈا ہونا چاہیے اگر پڑھنے والے کا دماغ اور جسم گرم ہوگا تو یہ بجلیاں جس پر بھی بھیجو گے اس کو جلا کر بھسم کر دیں گی جلا کر راکھ بھی کر سکتی ہیں ان بجلیوں کو جذب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو تھنڈا رکھیں یہ بجلیاں اس قدر تیز ہوتی ہیں اگر پڑھنے والا اپنے آپ کو تھنڈا نہیں رکھتا اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کرتا تو یہ اس کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہیں اللہ والو اس نام کی اتنی تاثیر ہے جب کوئی انسان اس کو پڑھتا ہے تو جن کہتے ہیں کہ بس کر دو ورنہ ہم جل کر راکھ ہو جائیں گے یہ نام بڑا ہی طاقتور اور جلالی نام ہے اللہ والو دشمنوں کے لیے کریں گے تو دشمن تباہ و برباد ہو جائے گا حاسدوں کے لیے کریں گے تو حاسد کے حسد کی آگ تھنڈی پڑ جائے گی جس مشکل کے لیے کریں گے وہ مشکل آسان ہو جائے گی جس بھی پریشانی کے لیے کریں گے وہ پریشانی ختم ہو جائے گی اس عمل سے جڑا ایک واقعہ بھی آپ کو سناتی ہوں جو ہمارے ایک بھائی نے شیئر کیا ہے جس کو یا کہارو کا یہ عمل دیا گیا تھا ہمارے اس بھائی نے کہا کہ مجھ پر کسی نے بہت ہی سخت جادو کروا دیا تھا جس کی وجہ سے میرے معاشی حالات دن بہ دن ابتر ہوتے جا رہے تھے مختلف عاملوں سے علاج کروایا مگر کوئی فرق نہ پڑا پھر میں نے آپ کا بتایا ہوا یہ عمل کیا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت ذکر کرتا رہتا کچھ عرصے بعد میرے گھر کے ایک سراخ سے سفید لٹھے کا کپڑا اور میرے شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی موٹے موٹے لوہے کے کیل دھاگوں میں لپٹے ہوئے بال میری والدہ کے سر کے بال میری نظر کمزور ہے میری ٹوٹی ہوئی اینک کا شیشہ میرے بٹن ٹوٹی ہوئی گھڑی گند بلا اور گندے کاغذ وہاں سے میں نے یا کہارو کے صدقے نکالے جس کی وجہ سے میرے حاسدوں کے توتے اڑ گئے اس ورد کے ذکر سے اب میرے حالات بہتر ہو گئے ہیں گھر میں دشمن کی کوئی موزی چیز نہیں رہی الحمدللہ میرا گھر اب ان تمام آفتوں اور مصیبتوں اور بلاوں سے محفوظ ہے تو اللہ والو جو لوگ حسد کی وجہ سے آپ کے دشمن بن کر آپ کی زندگی برباد کرتے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کے آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے تو اللہ والو آج کی اس ویڈیو ایسے ہی زہریلے لوگوں کے لیے ہے ایسے ہی خطرناک دشمنوں کے لیے اپلوڈ کی جا رہی ہے یہ وظیفہ کرتے ہی آپ کی زندگی میں سکون آنا شروع ہو جائے گا وظیفہ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو لاستک لازمی دیکھا کریں تاکہ گلتی کی کوئی گنجائش نہ رہے اور عمل کی روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبکرائب کر لیں کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں تاکہ آپ کو عمل کی اجازت مل سکے اللہ والو آتے ہیں عمل کی طرف آپ نے کرنا کیا ہے ایک چھوٹکی لال مرچ لینی ہے اس پر آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے ایک دشمن کی تصویر لینی ہے اس پر یہ پڑھ کر چھوٹکی اس کی چھڑک دینی ہے دشمن اپنی موت خود ہی مرے گا آپ کو مارنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی دشمن خود ہی زلیل اور رسوہ ہو جائے گا دشمن کی چیخیں نکل جائیں گی اور دشمن کی ساری تدبیریں اس پر الٹی پڑ جائیں گی یقین نہیں آتا تو ایک بار صرف ایک بار اس وظیفے کو کر کے دیکھیں عزمہ کر دیکھیں اللہ والو وظیفہ یہ ہے جس کے لیے بڑے بڑے لوگ کوشش کرتے ہیں تلاش کرتے ہیں یہ ایسا عمل ہے آپ کا دشمن مالی ہو جانی ہو وہ ختم ہو جاتا ہے وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچاتا اللہ والو آج کی اس دنیا میں ہر کوئی ایک دوسرے کا دشمن بنا ہوا ہے ہر ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے میں لگے رہتے ہیں دوسرے بندے کو کاروبار اس کی خوشیوں کو برباد کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ یہ کبھی خوش نہ رہے تو اللہ والو اگر آپ کا کوئی ایسا دشمن ہے جو آپ کے مال و جان کاروبار اور خوشیوں کا دشمن ہے تو یہ ربیل اول کا مہینہ ہے ویسے تو اس مہینے میں آپ ہر مہینے اس عمل کو کر سکتے ہیں لیکن اس مہینے میں اللہ کی خاص الخاص رحمت ہوتی ہے برکتوں ملا مہینہ ہے اور اس میں آپ کریں تو آپ کو انشاءاللہ ہر وظیفے کا دگنا فائدہ ہونے والا ہے دشمنوں کی چالیں الٹی پڑ جائیں گی دوسرا رب العزت اس مہینے کے صدقے آپ پر اپنی رحمت فرمائے گا آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے حسب توفیق آپ نے صدقہ کرنا ہے عمل یا کہارو کا ہے آپ نے دیکھا ہوگا یا جبارو یا کہارو رب العزت کے بڑے ہی جلالی نام ہے اور دشمن کو برباد کرنے کے لیے بڑے مجرب وظائف اس جس میں مبارکہ ہیں مبارکہ کے ہیں آپ نے باوضو ہو کر بیٹھ جانا ہے پاک صاف جگہ پر تنہائی والی جگہ پر اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے آپ نے کوئی درود پاک نہیں پڑھنا اور نہ ہی آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے آپ نے پڑھنا ہے تھوڑی سی لال مرچ کا پاورڈر اپنے پاس رکھ لینا ہے لال مرچ کا جو پاورڈر ہے اس پر آپ نے تین مرتبہ سورے فلک پڑھنی ہے تین مرتبہ سورے ناس پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے یا کہارو ایک ہزار تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے ایک ہی نشست میں بیٹھ کر اس کے بعد پھر آپ نے درود پاک نہیں پڑھنا اس کے بعد آپ نے اس لال مرچ کے اوپر پھوک مار دینی ہے اس کے بعد آپ نے تیتیس بار استغفار پڑھنا ہے اور پھر پھوک مار دینی ہے اب جو لال مرچ کا پاورڈر ہے اس میں سے ایک چھٹکی پاورڈر کی آپ نے اٹھا کر دشمن کی تصویر کے اوپر ڈالنی ہے یہ عمل آپ نے سات دن تک مسلسل کرنا ہے جیسے ہی مرچ تصویر پر ڈالیں گے دشمن کی چیخیں نکل جائیں گی دشمن تڑپ اٹھے گا اور آخری بات جب عمل کو جائز مقصد کے لیے کریں ناجائز مقصد کے لیے ہرگز بھی کسی کے ساتھ زیادتی کرنی نہیں چاہیے اس عمل کے ذریعے تو اللہ رب العزت آپ کو دنیا کے سامنے عبرت کا نشان بنا دے گا اگر آپ کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو اللہ والو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے پانچ وقت کی نماز ہر وظیفے کے ساتھ شرط ہوتی ہے آپ نے پانچ وقت کی نماز لازمی پڑھنی ہے اور اس عمل کو سوچ سمجھ کر کیجئے گا آپ سے کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو نہیں تو اللہ رب العزت بدلہ لینے والا ہے خوب بدلہ لینے والا ہے یہ نہ ہو کہ عمل آپ پر الٹا پڑ جائے تو اللہ والو ہر عمل کو سوچ کر سمجھ کر بار بار ویڈیو کو دیکھ کر عمل کو سمجھا کریں پھر عمل کو کیا کریں تاکہ عمل کا آپ کو ہنڈر پرسنٹ فائدہ ہو اس عمل کو آپ نے سات دن تک مسلسل کرنا ہے اور تنہائی میں بیٹھ کر کرنا ہے ایک ہی نشست میں آپ نے اس عمل کو کرنا ہے عمل کرتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات چیت نہیں کرنی بلکل تنہائی میں عمل کرنا ہے موسیقی موسیقی